اس وقت ہمارے ساتھ کابینہ و وزیر برائی صحت، اعلیٰ تعلیم، تعلیم و سماجی بحبود سکینہ کی تسائیبہ ان سے ہی بات کریں گے میں ہم آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ کو ڈیر ساری مبادل بات بہت بہت شکریہ آپ سب کیونکہ اتنے مشکل حالات میں ان آٹھ نو برسوں میں جو کام کیا ہیں جو لوگوں کے مسائل مشکلات ہیں ششکی کے ان مسئلوں کو اجاگر کرے لوگوں تک پہنچائیں اس میں آپ کا بھی رول رہا آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھا میں مرہا کیونکہ چلیجز بہت سارے ہیں اور ان دس سالوں میں جب بھی میں نے آپ سے بات کی اور آپ بار بار کہتی تھی کہ اگر میں بات کروں ہیلت سیکٹر کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے شاید اللہ نے سنی اور بھی دو محکمیں آپ کے حصے میں آئی کن چلیجز کا سامنے ہے اور کیا منصوبے آپ کے پاس ہیں یہ صحیح بات ہے ہیلت سیکٹر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے خود ذاتی طور لگتا ہے کہ ہیلت سیکٹر میں ہمارا فیلئر ہے ہیلت سیکٹر اتنا امپورٹن ڈپارٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اگر لوگ کسی پہ بروسہ کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز اور ہسپیٹل پہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہسپیٹلز کی اتنی بری حالت ہے ایک ایک بیڈ پہ چار چار پیشنٹ ہوتے ہیں انفرسٹریکچر کی بہت کنی ہے ڈاکٹرز جہاں دس ہونے چاہے وہاں ایک ڈاکٹر ہے پیرامیڈیکل سٹاپ کی بہت زیادہ کمی ہیں آپ کو کبھی انجیکشن کے لیے وہاں کوئی سٹاپ نہیں مل پاتا ہے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ پیشنٹ دربدر ہو جاتے ہیں اس لئے بہت مشکلیں ہیں بہت تف جاب ہے یہ چلینجنگ جاب ہے اسی طرح ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی انفرسٹریکچر ہمارے پاس نہیں ہے ریشنلائزیشن نہیں ہے جہاں بچے سو ہو وہاں دو چار ٹیچر ہیں جہاں سو ٹیچر ہیں وہاں بچے ہمارے پاس دس یا بارہ ہیں تو ہے تو یہ بہت چلینجنگ جاب لیکن انشاءاللہ جو ان سیکٹر سے چاہے ہلس سیکٹر سے جو وابستہ ہیں چاہے جو ہلس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ابھی چاہے ایڈوکیشن سیکٹر سے جو ہمارے تعلیم یافتہ انٹیلیکٹ جوزز جو ہیں تجربے کار لوگ ہیں ان سے بھی بیٹھ کے مشورہ کر کے انشاءاللہ مجھے یقین ہے مجھے بروسہ ہے ہماری نیت صاف ہے ہم لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں کنٹریبیوٹ اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے میں یہاں پہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا والدین اور برخصوص بچوں نے ایک اہم سوال آپ سے کیونکہ وہ بہت خوش ہے کہ اپنے علاقے کی علا تعلیم خاصے تعلیم کی وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ جو سیشن چینج کیا ہے نمبر ٹو مارچ کیا ممکن ہے کہ ان کے لئے اچھی خبر آنے والے وقت میں ہوگی کہ پہاڑی علاقوں میں کافی زیادہ برباری ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ سفر جب ایڈوکیشن سیکٹر سفر ہوتا ہے تو تباہی مچتی ہے تو کیا ہم امید رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک اچھی خبر ہوگی کہ واپس دسمبر سیشن یہ تو پہلے ہی کیونکہ جب ہمیں ملتے تھے اس سے ریلیٹڈ چاہے ٹیچرز ہو پروفیسرز ہو یا جو پیرنٹس ہو اس کے بغیر جب ملتے تھے وہ اکثر بات ہوتی رہتی تھی کہ یہ غلط دیسیجن کیا ہے گورنمنٹ نے کیونکہ کشمیر میں بہت برپاری ہوتی ہیں اور ونٹر میں جب بچے اکٹوبر میں ایکزام دیتے تھے وہ ان دو تین مینوں میں اپنی پڑھائی کرتے تھے ٹیوشن لگاتے تھے جہاں بھی جاتے تھے دلی جو ہوں وہاں سے وہ اپنی جو تین مینوں کی محنت وہ آگے کے لیے کرتے رہتے تھے ان کا کورس آلمونس جو ہیں وہ ونٹر میں ہی کمپلیٹ ہو پاتا تھا لیکن جو یہ سیشن چینج ہو گیا ہے اس سے بچے بھی پریشان ہو گئے اور ان کے لگوگ چھ مینے جو ہیں وہ ضائع کی گئے ہیں لیکن انشاءاللہ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی بات کی ہیں ہم یہ ضرور کریں گے نیکسٹ یئر جب ہوگا انشاءاللہ وہ وہی والا جیسے پرانے ٹائم پر ان کے ایکزام جس مینے میں ہوتے تھے اسی طرح ان کے ایکزام ہوں گے اور ونٹر میں ان کو ٹائم ملے گا وہ آپ نے پڑھائی آگے کریں گے یہ ہم نے سوچ لیا ہے اور آج سے ہی میں اس کو پروسس کروا ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ یئر کے لئے ایک اہم سوال اگر میں بات کروں آر ایٹیز کے حوالے سے جب آپ چھانے میں وزیر بنی اور اس کے بعد دوہزار دوہزار ایک لے آر ایٹیز کی سرکار یعنی فاروخ صاحب کی سرکار آر ایٹیز کی ملائی ہے لیکن ان کی جو ٹرانسفر پالسی ہے ابھی درکی ٹھوکے کھا رہا کیا آنے والے دنوں میں ایک ہی جگہ پہ بیس سالوں سے کام کر رہا ہے کیا ان کی ٹرانسفر ممکن ہو گئی ہے نہیں دیکھیں جمال صاحب اس سکیم کا مقصد ہی یہی تھا کیونکہ ہمارے دور دراز علاقوں میں فارفلنگ اریاز میں سکول بند پڑے رہتے تھے وہاں کوئی ٹیچر نہیں ہوتا تھا اور میریٹ میں ہمارے لوگ کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے لیکن جب فاروق عبداللہ صاحب نے 96 میں کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آر ایٹی سکیم جب شفی صاحب ایڈوکیشن منسٹر تھے میں بھی اس ٹائم سرکار منسٹر تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک سکیم کریں گے جس میں جو بھی اس ریونیو ویلیج میریٹ میں آتا ہے اس کو ہم وہاں پہ لگائیں گے تاکہ اس گاؤں کے بچوں کو فائدہ مل سکے جو ہمارے سکولز ہزاروں میں بند پڑے تھے ان کو کھولا جائیں اور آس پاس جو لوگ ہیں بچے ہیں ان کو تعلیم وہاں پہ مل سکے اس کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے یہ فائدہ جو ہے وہ دیا گیا تھا تاکہ بچوں کو بھی فائدہ مل سکے تعلیم حاصل کر سکے اور جو بے روزگار جوان ہیں ان کو بھی روزگار وہاں پہ مل سکے فلحال اس کا کوئی ٹرانسفر پولیسی جو ہے آری ٹیز اگزائمن کریں گی کیا ممکن ہو سکتا لیکن اس سکیم کا مقصد یہی تھا لوکل بچوں کو لگانا اور لوکل جو وہاں ایریا کے لوگ ہیں بچے ہیں ان کو تعلیم مل سکے بہمت سے یہاں سے کامیاب ہوئی بقریبا اٹھارہ ہزار ووٹوں کے آس پاس آپ کامیاب ہوئی نور آباد کے عوام کے لیے ایک لاکھ ووٹوں سے ان سب کیلئے کوئی مسئل سب کی نمائندہ ہوں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کی بھی ہوں جنہوں نے ووٹ میں ہی ڈالا ہے سکینہ ایتو ان کی بہن ہے ان کی بھی بیٹی ہیں اور میری یہی گزارش ہے جو ایک لاکھ ووٹر ہے نور آباد کا میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا بہت سپورٹ دیا میرا بہت ساتھ دیا ہے جب لوگ آتے نہیں تھے ڈرتے تھے فون اٹھانے سے آفیسز ڈرتے تھے کال کر ایسوانڈ نہیں کرتے تھے بہت مشکلیں تھے بہت ٹاف ٹائم تھا لیکن اس وقت نور آباد کے لوگوں نے جو اپنی بہن اپنی بیٹی کا سپورٹ دیا ہے جو پیار محبت دیا ہے وہ پیار اور محبت میں شاید کبھی نہیں بول سکتے ہوں اس محبت اور پیار کے بدلے میں ان کے خادم ہوں انشاءاللہ اور جہاں پہ بھی ان کو میری ضرورت ہے جہاں ان کو لگے گا کہ میں یہاں پہ ان کی مدد کر سکتے ہوں ان کے لئے میں بالکل تیار ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ جتنا من سے ممکن ہوگا جتنا پاسیبل ہوگا میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں اور ٹرانس فیرینسی سے شفاقیت سے میں ان کے لئے کام کر سکوں اور جو یہ محبت پیار انہوں نے مجھے دیا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے بعد جہاں آج میں ہوں نور آباد کے لوگوں نے ان ووٹروں نے ان میری جوان بائیوں نے ان بہنوں نے جو گھر چھوڑ کے نکلتی تھی ان بزرگوں نے جنہوں نے مجھے کبھی یہ تو صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی یہاں تک پہنچ جا ہے اس کے بعد میری لیڈرشپ عمر عبداللہ صاحب قادصاری ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور میری پارٹی نے مجھ پہ جو بروسہ کیا ہے اعتماد کیا ہے میں کوشش کروں گی یہ سارا بروسہ اعتماد جو ہے اس پر پورا ہوترنے کے لئے میں ہم سوالات بہت سارے ہیں لیکن کچھ ہی دن آپ کو ہوئے ہیں اور کچھ ہی دن سرکار کو بھی بنیدنے آنے والے وقت میں ضرور آپ سے بات کریں گے ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس وقت آپ نے کیسا ٹی وی کو اپنا تائم دے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کابینہ وزیر برائی سہت عالی تعلیم تعلیم و سماجی بحبور سکینہ تکی بات سنی جنہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور سہت کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی کام کریں گے حیال جمال بٹ کیسا ٹی وی ڈی ایش پورا کل گا